چترکوٹ کی بات کریں گے جہاں گلابی گینگ کے نتاز سمپت پال کی پٹائی انہی کی ساتھ کی محلاؤں نے کر دی اور آروپ لگایا کہ دھرنا پردوشن کے نام پر سمپت پال انہیں لے کر آتی ہے پانچ سو پانچ سو روپے کا لالچ دیا جاتا ہے اس کے بعد کچھ لوگوں کو پیسہ دیا جاتا ہے اور کچھ کو پیسہ آنا ہی دیا جاتا اسے پورے ویواد کے بعد سمپت پال فرار ہے لیکن جو تصویر سامنے آئی ہے وہ بتانے کے لئے کافی ہے کہ سمپت پال کے خلاف اب گلابی گینگ کی محلاؤں مورچہ کھول چکی ہے دیش اور ویدش میں پرسدی پا چکی گلابی گینگ کی کمانڈر سمپت پال اپنی ہی ساتھی محلاؤں کی آکروش کی شکار ہو گئی اور ان کے ساتھ ناکے والا بدرتہ کی گئی بلکہ ان کے ساتھ مارپیٹ بھی ہوئی آکروشت محلاؤں نے ان اگر پنچائت کی گھراب کرنے کے دوران اس گھٹنا کو انجام دیا ساتھی محلاؤں نے عروب لگایا کہ پانچ سو روپے کا لالچ دے کر انہیں دھرنا پردوشن میں لے جائے جاتا ہے اور کچھ کو پیسہ دیا جاتا ہے اور کچھ کو نہیں مارپیٹ کرنے والی محلاؤں پیسہ نہ ملنے سے ناراض تھیں یہ ہے کہ ہم کو لوا لے گئی ہے پانچ روپیہ گھونس دے گی لالچی میں ایک بار مجھگاوہ ایک بار ستنا ایک بار یہاں ہے تسیلی اچاؤتی بار نگر پنچائت تو ہم کو پیسہ نہیں دی ہے اس لیے ہم مچائیں ایک کو بار نہیں دی یہ ہم کو بولی تھی کہ ہم تمہیں پانچ روپائے دیں گے آپ ہمارے ساتھ چلو تو ہم بولی تھی کہ ہم چندے کی لیے تیار ہے ہم کو یہ تحصیلی لے گئی ہے نگر پنچائت لے گئی مجھگاوہ لے گئی ہم جائیں ہم کو لیوا لے گئی تو یہ اپنا کام خود کا کرا دی تھی ہم کو گھونس ملے جاتی تھی ہم بولی تھی کہ ہم تم سے پانچ روپائے تم کو دیں گے ہم ٹھیک ہے گاہیں تو یہ بولی ہم اپنا پیسہ مانگے بولی ہم انہیں دیادکاریوں کے ساتھ بیٹھ کے اپنا کام خود کا بنا نہیں دی تھی اور اس کی چمین کا کچھ اس ترے کا تھا تو ہم نے بولی تھی کہ چلو تو ہمارا پیسہ نہیں دی ہم اس لیے مار کیجئے ادھار اس ماملے کو لے کر نگر پنچائت کے سی ایم او رمکانت شکلہ نے جلہ اور پولیس پرشاشن کو پتر لکھ کر سمپت پال پر کاروائی کی مانگ کی ہے سی ایم او کی مانے تو گھنٹوں چترکوٹ آنے والے یاتری پریشان تھے اور وہی نگر پنچائت کے کرمچاری کارلے میں بندھک بنے رہے اس پردرشن کی نہ تو موقع سوچنا دی گئی اور نہ ہی پرشاشنے کوئی انمتی لی گئی اس گھٹنا کے بعد گلابی گینگ کی کمانڈر سمپت پال بومگت ہو گئی ہے اور ان کا کوئی بیان نہیں آیا ہے بہرحال سمپت پال کا اترپردیش کی رازنیتی سے مہ بھنگ ہو چکا ہے اور اب وہ مدبردیش کی رازنیتی میں چھلانگ لگانے کی کوشش کر رہی ہے چترکوٹ میں پچھلے آٹھ مہینے سے ایک درجن سے زیادہ بار شاشکیے کارلےوں کو گھراب کر چکی ہے لیکن اس گھٹنا کے بعد ان کی سینہ میں فوٹ پڑ چکی ہے اور وہ ساف طور پر دکھائی بھی دے رہی ہے اور سمپت پال پر گمھیر آروپ بھی لگ رہے ہیں ایلسے میں بڑا سوال یہی ہے اس پیٹائی کے بعد سمپت پال اب کیا پرتکریہ دیتی ہے چترکوٹ سٹیم این بھارت